ہم گائز کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج آپ کو پھر ویزٹ کروا رہے ہیں گاؤں کا مامو کے گاؤں کا ڈیرے کا وائٹ ہاؤس جس کا نام ہے یہ پیچھے میرے کھڑا ہے سورج بھی ہوگا آپ کو نظر صحیح نہیں آ رہا ہوں گا بھی پھر وائٹ ہاؤس کا ویزٹ بھی کروائیں گے آگے قبرستان بھی جانا ہے آج لوگ سٹارٹنگ جائی سے کر رہے ہیں وائٹ ہاؤس سے یہ جی وائٹ ہاؤس ہے جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے سورج کی وجہ سے صحیح نظر نہ آ رہا ہوتا ریزالٹ صحیح نہیں آ رہا ہوگا تو مائن نہیں کرنا تو انشاءاللہ یہیں سے سٹارٹنگ کرتے ہیں کبرستان بھی جائیں گے وہاں بھی تھوڑا سا تھوڑا سا ویڈیو بنائیں گے اور اس کے بعد پھر آکے ادھر آپ کو کچھ باتیں کریں گے آپ کو یہ گندم کھڑی ہے ماشاءاللہ پکنے کے ریٹ کے مطابق آ گئی ہے کیونکہ دھوپ وغیرہ نکلنا شروع ہو گئی ہے بلکل بہترین کر کے تو آہستہ آہستہ یلو ہوتی جا رہی ہے گندم یہ دیکھیں رنگ چینج کرتی جا رہی ہے تو سنا ہے بھئی گورنمنٹ جو ریٹ نکال رہی ہے تین ہزار تک جس لئے گورنمنٹ جو بھی ہے نون لیک کی ہے تو ان سے اپیل ہے کہ گندم کا صحیح ریٹ نکالا جائے کیونکہ خاد وغیرہ اور ان چیزوں کے ریٹ اتنے ہیوی تھے کہ کسان بشارے مر گئے ہیں جو حالات انہوں نے کی ہیں تو اس لئے گورنمنٹ سے یہی گزارش ہے کہ ریٹ اچھا دیا جائے تھا کہ لوگوں کو بھی بینیفیٹ ہو تو آپ دوستوں سے اور گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ آپ ہم دوست جو ہیں کسان لوگ وہ ان سے یہ اپیل ہے کہ گورنمنٹ کو اپیل کریں کہ آگے ریٹ صحیح دیں گے تو گندم دیں گے ورنہ نہیں دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ریٹ یار خاد اتنی مہنگی تھی اتنی مہنگی تھی کہ حد سے بھی زیادہ اور ڈیزال اتنا مہنگا تھا کہ حد سے بھی زیادہ آپ دوستوں کو پتا ہے جو کسان ہے تو اب ریٹ تین ہزار سنا کہہ رہے ہیں پھر گورنمنٹ کہہ رہے ہیں تین ہزار ریٹ نہیں کر رہا یہ تو بات غلط ہے یا اس لیے گورنمنٹ سے یہی اپیل کی جاتی ہے کہ ریٹ صحیح دیا جائے اور آگے چلتے ہیں کبرستان سوڑا سا دکھاتے ہیں آپ کو وزر پھر اس کے بعد پھر آکے وائٹ ہاؤس کا یہ جو ہے نا وائٹ ہاؤس کے نام سے مشہور ہے اس کا وزر کرواتے ہیں اور اس کو یہ اس گاڑی پہ آئے ہیں کزن کی گاڑی کھڑی ہے تو انشاءاللہ آگے چلتے ہیں باغات یہ دو پہناسل وجہ سے صحیح ریزالٹ اس وجہ سے شاید نہ آ رہا ہوں جی کزن پھول بغیرہ توڑ رہے ہیں تو یہ جاڑو اور یہ بالٹی بغیرہ ہم لے کے جا رہے ہیں شاید آپ کو نظر آگئی ہوگی ادھر جا کے کبرستان مامو کی قبر اور نانی کی جتنے بھی قبریں ساتھ ساتھ ان کو صفائی کرتے ہیں صفائی کرنے کے بعد پانی ماریں گے دھویں گے اچھی طرح کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں کافی میلی ہوئی پڑی ہے تو یہ آئی پڑی ہے یہ سامنے بالٹی دیکھیں نظر آگئی اور یہ مامو کا سامنے والا باغات ہے یہ بھی آپ کو پھر دکھائیں گے تھوڑا سے ادھر قبرستان سے ہو کے ہم آ جائیں تو انشاءاللہ ابھی کیونکہ کزن پھول وغیرہ توڑ رہے ہیں اس لئے پھر میں کھڑا ہو گیا ہوں تو انشاءاللہ پھر ویڈیو بنا کے آپ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے یہ سامنے بالکل سامنے سورج کھڑا یار یہ دیکھیں پتنی ریزالٹ سے یہ آ رہا ہوگا کہ نہیں یہ مجھے نہیں پتا یہ کزن ہے آدھر وڑی صاحب کیسے ہو اچھا یار اس کے جانب ماشاءاللہ بڑی کیر کرتا ہے اپنی یار سبسکرائب کرو بھائی صاحب اس کو سبسکرائب کرو ہم تو اتنی اپنی کیر کرتے ہی نہیں جیسے رہتے ہیں ویسے ہی آ جاتے ہیں اٹھ کے مو ہی کبھی نہیں دویا اچھی طرح یہ دیکھیں جی بلکل مدلہ تقریباً ساٹھ چار پونے پانچ کا ٹائم میں بادل ہیں اسمان پہ سورج کو چھپا لیا بادلوں نے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوصورت لگ رہا بھی ہو یہ سامنے جنادہ گاہ اترانوے کی پہلے بھی آپ کو دوستوں کو بتایا ہوا ہے اب اس ٹائم پھر آپ کو بتاتے ہیں یہ پیچھے دیکھیں بھی ہو کتنا خوصورت آ رہا ہوگا شاید ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ آگے چلتے ہیں کبرستان کی طرف آپ دوستوں کو دکھانے دکھاتے ہیں تھوڑا سے کبرستان آگے یہ ختم بھی پڑھ پڑھ رہے ہیں لوگ کبرستان میں کسی کا ختم شتم ہو گئے رمضان شریف کی وجہ سے ختم کروایا جا رہا ہے دربار شریف تو وہ بھی آپ کو دکھاتے نہیں اچھا نہیں لگتا ہے مجھے تو یہ چیز تو یہ بچ تھوڑا سا میرا گوی بھی بنا لیتے ہیں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں آج میرا موڈ نہیں کا ویڈیو بنانے کیا نکلا کہتا ہے چلتے ہیں گاؤں اتران میں میں نے چلو چلتے ہیں یار پرنا میں نے آج ویڈیو نہیں بنانی تھی تو پھر آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے انشاءاللہ یہ سامنے ویو دیکھیں بادل ہے بالکل کتنا خوصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ دیکھیں یہ شام بھی ہے اور کیونکہ بادل ہے نا آج موسم بس ٹھیک نور مر رہا ہے نا اتنی دوپ تھی نا اتنے بادل تھے لوزہ بھی تھا مجھے تو لیکن کہیں راضہ ہی نہیں تھا جانے کو پھر اچانک گاؤں کا پروگرم بنانے سرانوے کا تو میں نے کہا چلو آپ دوستوں کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کرتے ہیں یہ اس ٹرم ہم قبرستان میں داخل ہوا ہے یہ ہم قبرستان میں آگئے ہیں اس سامنے گاڑی کھڑی ہے جاڑی شڑو دے رہا ہے میرا کام ہے پانی دالنا پانی میں لے آتا ہوں قبرستان پہ پانی ڈالتے ہیں بس اتنی ویڈیو بنائیں گے آگے پھر تھی اور جا کے بناتے ہیں اچھا نہیں لگتا قبرستان میں بیڈیو بناتے ہوئے ہم قبرستان سے واپس ہو کے آگئے ہیں تو میں نے کہا یار اب دیکھ کے ماشاءاللہ سورج کیونکہ ساڑھے پانچ ہو گیا ہے سورج کی خصورتی دیکھیں اور یہ گندم کھڑی ہے یہ وائٹ ہاؤس کے نام سے اس گاڑی پہ ہم آئے ہوئے ہیں کیونکہ اب بالکل شام ہو گئی ہے تو سورج لی ہے دھوپ بھی ہے ہلکہ ہلکہ سورج ہے ہلکہ کی دھوپ ہے ہلکہ کے بادل ہے تو ماشاءاللہ بڑا پیارا موسم بنا ہوئے آپ تو ایسا لگتا ہے جب بارش آنے کا موسم یہ دیکھا اسمان کی طرح بھی دیکھے بادل ہی بادل ہے تو ایسا لگتا ہے بارش آنے کا موسم ہے لیکن آنی نہیں اللہ خیار کرے بھی نہ آئے کیونکہ گندم خراب ہوتی ہے یار تو اس لیے تو ادھر پھر کھڑے ہیں ابھی آئے ہیں قبرستان سے ہو کے تھوڑے سا ادھر پھر ویڈیو بنائی میں نے مامو کی قبر وغیرہ کافی خراب ہوئی پڑی تھی ٹیل مارول تو ٹیل تو وہ دو ایش ہوئی ہے اس کے بعد پھول ڈالیں پھول ڈال کے پھر میں نے ہم ادھر آئے ہیں وائٹ ہاؤس پہ تو وائٹ ہاؤس پہ آنے کے بعد پھر میں نے کہا تھوڑا سا ادھر ویڈیو بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد اللہ حافظ اس بھی کہہ دیتے ہیں کیونکہ آج کی ویڈیو یہیں پر افتتام کرتے ہیں جتنی بھی بنی ہے تو اب دوستوں سے میری یہی گزارش ہے لاشت میں کہ میرے پینل کو سبکرائب لائک پر رہو کریں شکریہ انشاءاللہ پھر کل کہیں گے تو ویڈیو ضرور بنائیں گے اللہ حافظ اپنا کیا رکھی گا دعا میں ضرور یاد رکھی گا خدا آپ اسلام علیکم